اب نبی کے جانے کے بعد اس نبی کی قوم میں تھوڑے بہت اعمال کا اثر باقی رہ جاتا تھا تھوڑا بہت اثر باقی رہ جاتا تھا لوگ اعمال کرتے تھے اگر جب اعمال رسمی ہوتے تھے لیکن کچھ نہ کچھ پچھلے نبی کے اعمال کا اثر قوم میں باقی رہ جاتا تھا ہم نے عرض کیا کہ دعوت دیو جیو شاہ بن نون نے انہوں نے دعوت کو قبول نہ کیا مقابلے پر آگئے مقابلے پر آگئے تو ادھر اثر کی نماز ادھر اثر کی نماز ادھر اثر کی نماز اور اسے دشمن مقابلے پر اے اللہ اثر کی نماز پڑھتے ہیں تو دشمن کا خطرہ اثر کی نماز پڑھیں دو دشمن کا خطرہ اور اگر دنشرت سے مقابلہ کریں تو عصر کی نماز کے فضا ہونے کا خطرہ ہے بہت اہم بات ہے مسلمان ابھی اس پریشانی میں آیا نہیں مسلمان ابھی اس پریشانی میں آیا نہیں وہاں دو سارا باطل مقابلے پر ہے سارا باطل مقابلے پر ہے جان کا خطرہ ہے وہاں سوچ رہے ہیں عصر کی نماز کے کیا ہوگا یہاں ایک چھوٹیزی دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے کہ نماز پڑھوں یہ دکان دیکھوں عظیب بات ہے یہ تو بیچارہ ابھی اس پریشانی کے مقابلے میں اس پریشانی کے مقابلے میں نماز کو سوچ رہا ہے اور وہاں مسلمانوں کی جماعت وہاں مسلمانوں کی جماعت وہ سنواروں کے سائے میں اسے کی نماز سوچ رہے ہیں کہ آخر کا کیا ہوگا سوچو وہ کیا سوچ رہے ہیں عصر کے کیا ہوگا عصر کے نماز کے کیا ہوگا یہاں چھوٹیزا کھوکا لے بیٹھا ہے دکان کا کس نے بھی سوچے گا کہ نماز پڑھ دوں سبب افتیار کر لوں وہاں نماز اور قتال دونوں جمع ہوگئے اے اللہ ہم کیا کریں یہاں چھوٹیزا کھوکا لے بیٹھا ہے فرق بیٹھا ہے فرق بیٹھا ہے کہ ہم تیرے لیے ہیں ہم تیرے لیے ہیں اتنی ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اپنے لیے کائنات کو بنایا ہے انسان کے لیے یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر یہ فرق سنجھ میں آ جائے اگر یہ فرق سنجھ میں آ جائے تو پھر ساری کائنات پر مسلمان بادشاہ ہوگا ساری کائنات کے نظام پر مسلمان بادشاہ ہوگا جیسے پورے ملک کی رعایہ بادشاہ کے ہم پر چلتی ہے اس طرح ساری کائنات کے نظام مسلمان کی جہاد پر چلے اگر یہ فرق سنجھ میں آ جائے یہ کہا ہے عشاء بن نون نے اے اللہ ہم تیرے لئے ہیں اور سورج سورج ہمارے لئے فرق اتنا بڑا ہے ہم تیرے لئے ہیں سورج ہمارے لئے ہیں جب یہ ہمارے لئے کام کر رہا ہے ہم تیرے لئے کام کر رہے ہیں تو سورج کی کیا حیثیت ہے تو سورج کی کیا حیثیت ہے اللہم محبثا اے اللہ سورج کو یہاں روک دے سورج کو یہاں روک دے اللہم احفظہ اے اللہ سورج کو یہاں روک دے جب تک ہم دشمن سے فارغ ہو کر فتح ہو کر اصل نہ پڑھ لیں سورج حرکت نہ کرے سورج حرکت نہ کرے روایت میں ہے سورج چھیر گیا منتظر ہے سورج چھوٹی جماعت کا سورج انتظار کر رہا ہے کہ جب تک یہ دشمن در فتح حاصل نہ کر لیں اور اس کے بعد اصل نہ پڑھ لیں اس لئے سورج چلے گا نہیں سورج چھوٹی رہا اپنی جگہ یہاں تک کہ جنہوں نے آسے کی نماز پڑھی اس کے بعد سورج حرکت میں آیا ایک صحابی مشرقین کی قید میں کیوں قید کیوں ہوئی دعوت کی وجہ سے قید کیوں ہوئی دعوت کی وجہ سے قید کیوں ہوئی دعوت کی وجہ سے لڑائی ساری سی پر تھی کہ تم ایک اببہ آکھے تر دعوت نہ دو کرو عبادت کسی کو انہوں میں بیٹھ کر دعوت نہ دو مشرقین کی قید میں چلے گئے مشرقین کی قید میں چلے گئے وہاں جیل میں ان کو قید کے اندر صرف پینے کے لئے پانی دیا جاتا تھا صرف پینے کے لئے پانی دیا جاتا تھا تھوڑا پانی پینے کے لئے انہیں جیل کے اندر غسل کی حاجت پیش آگئی اے اللہ مجھے تو نماز پڑھنی ہے مجھے تو نماز پڑھنی ہے وہ غسل کرنا ہے اس کے لئے اور پانی چاہیے پانی دیا جیلر نے تو پینے کے لئے تھوڑا سا پانی ملا انہوں نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے غسل کے لئے اس نے کہا نہیں غسل کے لئے پانی نہیں ملے گا غسل کے لئے پانی نہیں ملے گا غسل کے لئے پانی نہیں ملے گا صحابی نے کہا کہ اگر تم پانی غسل کے لئے نہیں دیتے ہو تو مجھے پینے کا پانی دو دن کا پانی ایک ساتھ دے دو دو دن کا پانی اکٹ ساتھ دے دو دو دن تا پانی ایک دن میں دے دوں میں دو دن تک پیاس کو شبر کر لوں گا لیکن نماز کو نہیں چھوڑ سکتا دو دن اٹھاریٹ گھنٹے آدمی پیاسا رہ لے یہ تو آسان ہے لیکن ایک نماز قضا ہو یہ نہیں ہے یہ رہنے کا نہیں آج کا پانی آج ملے گا کل کا پانی کل ملے گا ہم دو دن کا پانی ایک ساتھ نہیں دیں گے کوشش کرنی اور یعظم کر لیا کہ ٹھیک ہے آج کا پانی آج ملے اسے ہم رکھ لیں گے کل کا پانی کل ملے گا اسے جمع کر لیں گے لیکن یہ آج کو سبر کر لیں گے ابھی اسی شکر میں تھے اللہ نے بادل کو حکم دیا کہ جائے بادل اور جیل میں داخل ہو اور ساتھ پر جا کر برسے تو یہ واقعات آج جی مسلمان کو یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ نظام کائنات کا مسخر ہونا دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہے نظام کائنات کا مسخر ہونا دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہے کہ اگر چاہو کہ نظام کائنات نظام کائنات پوری دنیا کا نظام جو وہ نظام جو انسان کے بس سے باہر ہے وہ نظام جو انسان کے بس سے باہر ہے اس کی تذکر کا ایک ہی نسخہ ہے اور اس کو مسخر کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دعوت عبادت ان دولوں کو ایسے جمع کر لو جیسے ان کا حق ہے جیسے ان کا حق ہے اللہ رب العزت تمہارے لیے نظام کائنات کو مسخر کر دیں گے میں نے اس ساری بات یہ سنجھانے کے لیے عقی ہے کہ زمانے کا مسلمان بجارہ اس مایوسی میں پڑا ہوا ہے تو یہ احتیاط سے کم طریقہ شکار ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جب تک حکام موافق نہ ہوں اسلام کیلے جل سکتا ہے اللہ اکبر وہاں ایک صرف سارے فرائض میں تھے اور سارے احکام میں تھے سب نماز کا مسئلہ پیش آ گیا ادھر سورج مسخر ہے ادھر بادل مسخر ہے ادھر سورج مسخر ادھر بادل مسخر ایک نماز کے لیے ایک سب نماز کے لیے یہ جیل میں نماز کی فکر میں اور یہ دشمنہ کا مقابلے پر اثر کی نماز کی فکر میں کہ اچھا میرا بادلہ میری عبادت کیلئے بیچین ہے میں اس کیلئے ایک قرآن جاں پر کہا ہے آپ کو مسخر کروں اس لئے میرے دوستو عزیزو اللہ تعالی کی تمام غیبی نصرتیں اللہ کی تمام غیبی نصرتیں وہ دعوت اللہ کے ساتھ ہی لازم ہیں تمام غیبی نصرتیں دعوت کے ساتھ لازم ہیں سب سے زیادہ اللہ کی غیبی مددیں انفرائی دعوت پر نازل ہوتی ہیں انفرائی دعوت تمام غیبی نصرہ دیں انفراج دعوت کے ساتھ دیں اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوخت گرمی کے وقت نکلے دعوت دینے کیلئے آپ کو طلب کیا گیا یہ نہیں کہ یہ موقع یہ وقت کام کرنے کا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوخت گرمی کے وقت نکلے اتنی دھوک اور چپش تھی کہ آپ دائے کی تلاش نہ ہوتے تھے کہ کہیں کو سائے مل جائے تھے سائے میں چلوں وہاں پہنچیں آپ نے دعوت پیش کی ان لوگوں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کا دعوت دینے بھی سن لیا اور قوم کا جواب بھی سن لیا آپ کو ان کے انکار کرنے سے اتنا غم تھا اس لیے کہ جو شخص کسی چیز کی امید رکھ کر جاتا ہے اور پھر اس امید کی خلاف ہو اس نے جو عذیت اور غم ہوتا ہے اس نے عذیت اور غم ہوتا ہے بڑی صف تکلیف آدمی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے امیاء علیہ السلام کے مقابلے میں عذیت میں آگے پڑھ گئے سارے نجیوں کے مقابلے میں آپ تکلیف اور عذیت کے پرداشت کرنے میں سب سے آگے پڑھ گئے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام نے نہ ماننے والوں کے لیے نہ ماننے والوں کے لیے اللہ سے حلاقت مانگ لی یہ بات ہو جید سننا سارے انبیاء علیہ السلام نے نہ ماننے والوں کے لیے بدعا کر کے قوم کو ہلاک کرا لیا اتباہ کرنے والوں کو ساتھ لیا نوہ علیہ السلام نے اپنی اتباہ کرنے والوں کو لودہ علیہ السلام اپنی اتباہ کرنے والوں کو ساری انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے ماننے والوں کو ساتھ لیا اور باقی جو قوم رہ گئی تھی جو قوم باقی رہ گئی تھی ان کو انبیاء علیہ السلام نے اپنی بدعاہ سے ہلاک کرا لیا کسی بدشیخ کا عذاب کسی بردفان کا عذاب کسی پر لزلے کا عذاب کسی پر ان کے پتھر ہو جانے اور یا سور خنزیر اور بندر بن جانے کا عذاب کتنے عذاب بھی شکلیں نازل کی لیکن اللہ اکبر کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخی نبی ہیں آپ کے بعد آپ کا کام امت کو سمالنا ہے آپ نے امت کس کی تعلیم دی آپ نے امت کس کی تعلیم دی آپ نے امت کو ساری انسانیت کے حالات کرنے یہ ساری انسانیت کے لئے بتواہ کرنے کی تعلیم نہیں دی بلکہ آپ نے اپنی امت کو ستانے والوں پر احسان کرنے اور ستانے والوں کی ہدایت کی دعا کرنے اور ستانے والوں کے ہدایت پر آنے کی تمنہ اس کی تعلیم دی چنانچہ جب انہوں نے سخت حساب کی بات کے انتار کیا تو آپ کو سخت رنج اور غم ہوا آپ کو سخت رنج اور غم ہوا اور آپ وہاں سے اتنا اتنے غمزلہ واپس ہوئے کہ قرن سعالی جگہ کا نام ہے وہاں پہنچنے لگ آپ کو ہوش نہیں تھا وہاں پہنچنے لگ آپ کو ہوش نہیں تھا میں سب بات اس وقت سنا رہا ہوں کہ دعوت پر اللہ تعالی کس طرح نظام کائنات کو اور کس طرح نظام غیبی کو حرکت میں لاتے ہیں فوراں آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے ان کے نازل لگی آواز ہوئی اس آواز سے آپ چونکے اس آواز سے آپ چونکے سکیں کی آواز ہے حضی علی نے کہا کہ ہاں ہم پترے ہیں آسمان سے اللہ تعالی نے آپ کے دعوت دینے کو بھی سن لیا اور آپ کے قوم کے انکار کرنے کو بھی اللہ نے سن لیا اور ہمیں اللہ تعالی نے اس لئے بھیجا ہے یہ میرے ساتھ وہ فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں سارا پہاڑوں کا نظام ہے سارے دنیا میں جیسے پہاڑ ہیں ان سارے پہاڑوں کا نظام فرشتے کے ہاتھ میں ہے جس کو اللہ تعالی نے دنیا کے پہاڑوں پر مسلط کیا ہے یہ وہ میرے ساتھ فرشتہ ہے یہ دو پہاڑ ہیں جبل احمر جبل ابو قبیت یہ دو بڑے پہاڑ سے مقہ مکرمہ کے جن کے درمیان ساری آبادی تھی یہ درمیان ساری آبادی تھی کہ اللہ نے مجھے پہجا ہے یہ کہہ کر کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات پیش کرو اور اجازت دو یہ نہیں کہ عذاب آجاوے نہیں عظیب بات ہے جب تک آپ کو مجھے سخفار کرتی رہے گی ہم عذاب نہیں لائیں گے اور جب تک آپ انہیں امت میں ہیں ہم عذاب نہیں لائیں گے تاکہ آپ اصلی قول کو دعوت دیتے رہیں اللہ کی شان فرشتہ نے یہ پیش کش کی کہ دو پہاڑ جبل احمر جبل ابو قبیس ہم ان دونوں کو آپس میں ان پہاڑوں کو ایسا ملا کے ایک کر دیں کہ ان کے درمیان دونوں کے درمیان کوئی ریخ باقی نہ رہے دونوں پہاڑوں کو ایسا ملا دیں اور جتنی آبادی ہے ان کفار کی ان دو پہاڑوں کے درمیان یہ سب کے سب کو چل کر ختم ہو جانے بس میں کیا بتاؤں ان زمانے کے مسلمانوں کا جذبہ محمد آل سلم کے جذبے کے غیروں کے بارے میں بلکل خلاف ہے ان زمانے کے مسلمانوں کا جذبہ غیروں کے بارے میں محمد آل سلم کے جذبے کے بلکل خلاف ہے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے نظام میں خلل پیدا کرنے والے اپیار ان کی طرف ہدایت کے مطمئنی ان زمانے کے مسلمان جن کو اللہ نے خواہشات سے اور اطراف سے اور غیروں کے طریقوں سے روگا تھا ان مسلمانوں کے اگر خواہشات کے نقشے غیر توڑ دیں تو پھر یہ غیروں کی حلاکت کی تمنہ کرنے لگتے ہیں سوچے بھی کیا کہہ رہا ہے دوبارہ آرد کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے نظام و رکاوٹ بننے والے کفار صاحب بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام دعوت میں رکاوٹ بننے والے کفار جن کی اللہ تعالی عذاب اور حلاکت کی آپ سے اجازت لیں اس کی لئے آپ سے یار نہیں کہ نہیں نہیں میں یہ نہیں چاہتا اور اس زمانے کے مسلمان یہ اپنے خواہش کے نقشوں کے ٹوٹ جانے کے وجہ سے غیروں کی حلاکت کی تمنہ کرتا ہے سن سن بول کرو میں صاحب کہہ دیتا ہوں سب سے کہ مسلمان مغلوب ہی اس لئے ہے اور اس کے قلعے میں غلامی کا توک پڑا ہی اس لئے ہے کہ اس کے دل و جماع پر غیروں کی چیزوں سے پائدہ اٹھانے کا تو جذبہ ہے مگر ان کی حلایت کا جذبہ نہیں ہے دو چور ہیں مسلمانوں کی دلوں میں دو چور مسلمانوں کی دلوں میں ہیں ایک غیروں کے ملک و مال سے قائدہ اٹھانے کا جذبہ اور دوسرے ان کی حلاکت کا جذبہ دوسرے ان کی حلاکت کا جذبہ اور انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام ان دو چیزوں سے بلکہ ان کے دل پاک تھے ایک تو وہ غیروں کے ملک و مال سے غیروں کے ملک و مال سے قائد اٹھانا نہیں چاہتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دل میں ان کی حلاکت کا جذبہ نہیں تھا یہ تھی اصل بات اندر کی اور راز کی بات یہ ہے اصل کہ اگر مسلمان ان دو گندے جذبوں کے ساتھ دنیا میں رہ رہا ہے تو پھر یہ مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا تو مسلمان مغلوب ہو کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جوش میں آنے اور انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی جو غیر مددیں ہوئی ہیں اس مسلمان نے اس مدد کی شرک کو چھوڑ دیا اس مدد کی شرک کو تو مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا رہا یہ کہ بھئی چلو ایک سال اندار سال دور سال اندار کر لو نہیں جو لوگ دین اور دین کی دعوت سے حج کر فتا کے منتظر فتا کے منتظر ہوتے ہیں اور صبر کرتے ہیں قرآن نے کہا کہ یہ صبر قبر تک کریں گے یہ صبر قبر تک کریں گے ان کو اندار صبر کوئی کام نہ آ رہے گا سچی بات ہے ان کو اندار صبر کوئی کام نہ آ رہے گا یہ صبر قبر تک کریں گے اللہ اکبر نحمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر پیش کیا گیا کہ ہم دونوں پہاڑوں پر ملا کر انہیں سب کو کچل کر ختم کر دی میں کہا نہیں میں یہ نہیں چاہتا نہیں میں یہ نہیں چاہتا یہ زمانے کا مسلمان تو یہ چاہے کہاں سب ختم ہو جائیں تاکہ ہمارا راجہ جائے ہمارا راجہ جائے ہمارے صدا راجہ جائے آپ نے فرمایا کہ نہیں میں یہ نہیں چاہتا میں یہ میں یہ نہیں چاہتا فرشتہ نے کہا اللہ کی طرف سے یہ بات سے ہو چکی ہے ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا ان کے جلو پر مہر لگ چکی ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے سنو مقدر میں ایمان نہیں ہے ان کے اور یہ آپ کے کامی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ایمان مقدر میں ہے ہی نہیں تو ان نے راستے سے ہٹا ہی ہے تاکہ آپ کو تام سلے اگر ان کے مقدر میں ایمان ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا کہ ان کو باقی رکھیں ان کے مقدر میں ایمان ہے ہی نہیں اور آپ کے کامی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا اگر ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے تو ان کو باقی رکھا جائے کیونکہ ان کی جو پیپ میں اولادیں شپیر بھی ہیں وہ اولادیں پیدا ہوں گی میں ان کو دعوت دوں گا اور اتنا میں داخل ہوں گی میں یہ نہیں چاہتا میں یہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کو حالات کیا جائے تو میں نے اعرض کیا کہ اتنی بڑی پیشکش اللہ کی طرف سے کہ ہم دونوں پاڑوں کو ملا گے نہ ختم کر دیں میں نے عرض دیا کہ اللہ کی رہبی دوسرتیں انفرائی دعوت کے ساتھ ہیں آپ تنواز علیہ وسلم ایک سفر میں تھے صحابہ کے ساتھ صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے ایک آدمی کو دیکھا آپ نے اپنے راستے ور چلا جا رہا تھا آپ نے آگے بڑھتے اس کو دعوت دی آگے بڑھتے اس کو دعوت دی اور فرمایا آپ نے کیا شاہد دینی گواہی دیتے ہوں اللہ کے سوا کئی بید کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں کیا اس بات دی گواہی دیتے ہوں اس نے کہا کہ آپ کی بات پر گواہ کون ہے آپ کی بات پر گواہ کون ہے آپ نے سونایا حالی کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے یہ نہیں کہا کہ یہ گواہی دیں گے یہ سب اور ظاہر بات ہے کہ جب گواہ طرف کیا جاتا ہے تو دستور ہے یہ دستوری ہے پوری دنیا کا کہ گواہی انسان دیتا ہے گواہی گواہی انسان دیتا ہے آپ نے یہ نہ کہا کہ یہ صحابہ ہیں تمہارے قبیلے کے ہیں تمہارے خاندان کے ہیں تمہارے علاقے کے ہیں دیکھو اسے سب بھی مان لے چکے ہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا فرمایا اس وادی کے کنارے پر جو درست کھڑا ہوا ہے یہ درست گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے دور درست کھڑا ہوا دائے آپ نے اس درست کو بلایا وہ درست کھل کر آیا زمین پھارتا ہوا آیا آپ کے سانے آکر کھڑا ہو گیا اور تین مرتبہ آپ نے اس درست سے گواہی دی تین مرتبہ درست نے گواہی دی بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول نے اسے کہتے ہیں اللہ کی غیبی مدد غیبی تائز کی غیبی تائزات انفرائی دعوت کے ساتھ ہیں غیبی مددیں انفرائی دعوت کے ساتھ ہیں زیادی نے اسلام قبول کیا زیادی نے اسلام قبول کیا میں نے یہ واقعات ایت سمجھانے کے لئے عرض کیا ہے کہ جتنی غیبی مددیں ہیں ان کا وعدہ ان کا وعدہ دعوت پر ہے ان کا وعدہ دعوت پر ہے ہم نظام کائنات کو کچھ اخر کریں گے تمہارے لئے اس شرق پر کہ تم اللہ کے دین کی نصرت پر آ جاؤ ملدہ کے دین کی نصرت پر آ جاؤ یہ تو عوام کی بات ہو گئی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی صحابہ کو دعوت دے کر بھیجا بادشاہوں کے پاس بھی صحابہ کو دعوت دے کر بھیجا بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس صحابہ کو بھیجا دعوت دینے کے لئے کس طرح کے پاس آپ نے صحابہ کی جماعت دے دی شجاہ بن وحب وہ بھی اس جماعت میں تھے خط دے کر گئے کس طرح کے پاس خط دے کر گئے کس طرح کے پاس سب سے بڑی بادشاہت اس زمانے کی سب سے بڑی سب سے بڑی بادشاہت اس زمانے کی میں عباسے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج کل اچھے پڑھیں لکھے لوگوں کے ذہنوں میں یہ باطل خیال یہ باطل خیال بیٹ گیا ہے کہ سارے دنیا کے چینلوں کے ذریعے اسلام کی دعوت تھیل رہی ہے لہٰذا فلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنا غلط خیال ہے اتنا غلط خیال ہے کہ اس خیال نے انبیاء کی سنت کو ختم کر دیا نقل حرکت انبیاء علیہ السلام کی اجتماعی سنت ہے خروج اور نقل حرکت اور نفر یہ وہ سنت ہے جو قیامت تک چھوڑی نہیں جا سکتی سنینا رہی بات کیونکہ اللہ کے راستے میں پھلنا اللہ کے عمر کی وجہ سے ہے موسیقی